فقیر نہ دوست کے واسطے دعا کرتا ہے نہ دسمن کے واسطے بددعا کرتا ہے کیونکہ دوست دسمن کا فردہ ہے سب انہی کا ہے جن کا حرصے میں جلوہ ہے دعا کرنا رضا و تسلیم کے خلاف ہے فقیر لا تمہ ہو کر رہے تسلیم و رضا پر قائم رہے اور گنڈا تعریف دعا بددعا نہ کرے بس یہی فقیری ہے مسائق کی توجہ دینے کے مطالعے کہا کہ اگر محبت ہے تو توجہ کام دے گی اس کے طلب میں محبت نہ ہو اس پر کیا اثر ہوگا جب فاقع ہوں تو ضبط کیا کرو اپنی بستی میں رہا کر لا پروار آنا مشکل ہے آ کے کھو گیا تجھ سے فقیری کا راز برنا ہے مال فقیری سلطنت روم و سام فقیر جب راہ سفر کے راتا ہے تو وہ جنون کے نشے میں مست اور بیغم منزل تے کرتا ہے ہر منزل کے دوسواریوں کو ساتھا جاتا ہے کامیابیوں اور ناکامیوں کے راستے کے دھول اور گرد و گبار تصور کرتا ہے مگر جب وہ منزلوں کو تے کر کے گھر لوٹتا ہے اور اپنی بستی میں واپس آتا ہے اور اپنے گھر یا بستی میں بھی جب فاقع دکھ درد زلط رسوائی وغیرہ کے زامت گوارہ کرنے پڑتی ہے تو فقیر گھاب رہا جاتا ہے بے حسی میں فاقع مستی دکھ درد زات اور رسوائی کا احساس معلوم ہوتا تھا مگر ہوش حواظ میں یہ سب چیزیں نشتر کی طرح چھوٹی ہیں حقیقت بھی یہی ہے کہ بہت مشکل آمر ہے اپنی بستی میں رہا کر لا پروار آنا مشکل ہے مگر مشکل ہے ان کے لئے جو مقام حیرت میں پھنز جاتے ہیں مشکل ہے ان کے لئے جو اپنی فقری کا صلح چاہتے ہیں جنہوں نے عشق کے عجرت چاہتے ہیں مگر جو لوگ راضی بر رضا تسلیم اور رضا کے منزل میں قدم رکھتے ہیں وہ ارحال میں بے پروار لا پروار ہوتے ہیں ان کے لئے ہوش یا بے ہوشی دونوں برابر ہوتے ہیں بے گرز بے مطلب جو محبت ہے وہ ایک آتش جگر سوج ہے یہ ایک بے اختیاری چیز ہے اس کی کوئی تدبر نہیں نہ اس کی قصب ایسے تعلق ہے یہ ایک آج جس کے دل میں پیدا ہوتی ہے بدن چھوڑنے کے وقت اس کی صورت معشوق کی ہو جاتا ہے پس اسی جنون میں وہ پڑا رہتا ہے بڑھتے بڑھتے فاقہ ہی اس کی خوراک ہو جاتی ہے ایک دن وہ فاقہ کو کھا لیتا ہے اور اس طرح فاقہ ہمیسہ کیلئے فنہ ہو جاتا ہے فاقہ کے فنہ ہوتے ہی فیض ولایت و فیض نبوت کا اظہار ہونے لگتا ہے یہ منزل راضی بھر ازار مرضی مولا کی منزل ہوتی ہے اگر سات روز کا بھی فاقہ ہو تو زبان پر نہ لائے یہ وہ نہیں جانتے جو اپنے پاس ہیں چونکہ وہ تو سب جانتے ہیں اپنا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلاؤ چاہے مر جاؤ خدا سے بھی نکو کیسی یہی تکلیف کیا اللہ نہیں دیکھتا اور ماشوق کے ملنے نہ ملنے سے دنیا میں واسطہ نہ رکھو جو دل میں سما گیا اس پر قائم رہو بے گرزو بے مطلب جو محبت ہے وہ ایک آتشے جگر سوج ہے جس کو عشق کرتے ہیں ماشوق کے ملنے نہ ملنے سے دنیا میں واسطہ نہ رکھو جو دل میں سما گیا اس پر قائم رہو انسان جہاں رکھتا ہے خدا وہیں سے ظاہر ہوتا ہے انسان جہاں رکھتا ہے خدا وہیں سے ظاہر ہوتا ہے اس کے ساتھ کے وضاحت تبارشب پاک نے اپنے زمان موارک کے ذریعے خودی فرمائی ہے جو حضرت زیل ہے پندیت سے حضور پاک نے فرمایا کہ یہ بتاؤ پرحلاد نے جس وقت عالمِ ذوق میں برم یعنی محبود حقیق کا نام رٹنا شروع کیا تو اس وقت باپ جس کا نام ہر ناکست تھا نہایت تیش میں آ گیا اور اپنے لائک اور ہنہار بیٹے سے کہنے لگا کہ خبردار میرے سامنے رام کا نام نہ لینا ورنہ تلوار سے سر اڑا دوں گا پرحلاد نے جب باپ مداخلت سنی تو اس کو بھی جوش آ گیا اس نے حالت وجد میں اپنے باپ سے کہا کہ مجھ میں رام تجھ میں رام خڑکم سب میں رام یعنی مجھ میں بھی تجھ میں تلوار اور ستون سب میں اس خدای واحد کا جلوہ ظاہر ہے ان کے یہ کہتے ہی ستون پھٹ گیا اور برم کی صورت سیر کے چولے میں نمدار ہوئی جس نے ہر ناکست کو پارا پارا کر دیا تو سوال یہ ہے کہ پرحلاد نے مجھ میں تجھ میں کھڑک چار چیزوں میں برم کے جلوے کا ذکر دیا مگر صورت برم کی خم سے یعنی ستون سے ظاہر ہوئی اور باقی تینوں چیزوں میں سے کسی میں ظاہر نہیں ہوئی اس میں ستون کی کیا تخصیص تھی جب وہ سب چیزوں میں موجود تھا تو پنڈیت نے موضب ارز کیا اس کے جواب سے کاثر ہوں میں نہیں جانتا حضور نے ایسا فرمایا کہ سنو سنو پنڈی جی پرحلاد نے مجھ میں تجھ میں کھڑک خم چار چیزوں میں شاہد حقیقی جلوے کا اظہار کیا مگر خم یعنی ستون پر آ کر رک گیا جہاں رکا خدا وہیں سے ظاہر ہو خدا تم میں ہے مگر دیکھ نہیں سکتے خدا کائنات کا زرزے زرزے میں ہے مگر تم دیکھ نہیں پاتے خدا آتا ہے ہر بھیس میں آتا ہے وہ عشق کی سکل کو زیادہ پسند کرتا ہے ایک ہی طرح دیکھتے جاؤ دو طرف نہیں چنچل نہ بنو کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر دیکھو تو ادھر سے نکل جائے ایک خیال پختہ کر لو اسی جگہ خدا مل جائے گا ایک صورت پکڑ لو وہیں خدا مل جائے گا پیر کامل کی صورت پکڑ لو پیر کی صورت میں خدا مل جائے گا جو کچھ اولیاء اللہ کے لئے ہوتا یہ سب زندہ نظر ہے جو کچھ اولیاء اللہ کے لئے ہوتا ہے یہ سب زندہ نظر ہے اہل و یال کی نسبت اکثر فرما کرتے کہ میری وجہ سے دنیا نہ چھوڑو تیرے دنیا داری بھی عبادت جو خدا کا عقل امراض کو دور کر سکتا ہے وہ بھوک اور پیاز کے زحمت کو بھی مٹا سکتا مشایق ازام کے طریقوں کے متعلق کہتے تھے کہ وہ طریقے نظامی ہیں اگر انتظام نہ ہو تو سب کھیل بگڑ جائے گا سب ایک ہو جائیں گے مال و ذر فقیر کو نہیں چاہیے جس کی نظر دوست پر ہے اس کا کوئی دثمن نہیں